بھری سے جنگل میں ایک باز اور اس کے دو بچے رہتے تھے باز کے بچوں کو بہت ہی بھوک لگی تھی باز کے بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں ماما مجھے بھوک لگی ہے بہت زور کی میں مجھ کو بھی بھوک لگی ہے پھر پیارے بچوں تم رکو میں کچھ کھانے کا بندوبست کر کے آتی ہوں پھر باز کی ماں کھانے کی تلاش میں نکل جاتی ہے باز کی ماں کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھٹک رہی تھی تب ہی اس کے نظر کوئے کے کھونسلے پر پڑتی ہے سی جنگل میں کسی کونے میں گوری کوئی اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی کوئے کی ماں کھانے کی کھوج میں گئی ہوئی تھی تب ہی باز وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کوئے کے بچوں کو اٹھانے ہی والا تھا اچانک سے ہی گوری کوئی وہاں پر پہنچ جاتی ہے بازردار آپ انہیں نہ کھائیے آپ انہیں چھوڑ دیجئے پلیز ہی باز گوری کبھی سے کہتا ہے کبھی کبھی کچھ سوچنے لگتی ہے تب ہی اپنی چلاکی سے ایک چال چلتی ہے بازردار اگر آپ میرے بچوں کو لے کے جاؤ گے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا آپ کو میں آپ کو چھوٹی 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 چریہ لاکر دوں گی اس کو کھانے کا آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا بلکل ملائم ملائم اگر آپ کہیں تو میں اس کا اٹھا دکھا دوں آپ کو اس کے بہت سارے بچے ہیں آپ کے بچوں کو کھانے میں بھی بہت مزہ آئے گا باز کچھ سوچتا ہے پھر کہتا ہے کلو ٹھیک ہے میں تمہارے بچوں کو چھوٹ دیتی ہوں لیکن مجھے وہ چریہ کے بچے چاہیے ملائیں ملائیں چلو تم میرے ساتھ کہاں ہے دکھاؤ مجھے پھر گوڑی باز کو لے کر چریہ کے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے یہاں پر چریہ کے بچے ہیں اور اپنے بچوں کو وہ بچا لیتی ہے اسی جنگل کے کسی حصے میں ٹونی چریہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی میرے پیارے بچوں تم یہاں پر ہی رکنا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں ٹھیک ہے نا پھر ٹونی چریہ اپنے بچوں کو چھوٹ کر کھانے کی کھوج میں چلی جاتی ہے اور تب ہی گوڑی گوی اس باز کو لے کر وہاں پر پہن جاتی ہے اور اسی پل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے گوڑی باز سے کہتی ہے پاسردار اب آپ ان بچوں کو کھا سکتے ہیں دیکھئے کتنے خوبصورت ملائم ملائم بچے ہیں ابھی اس کے ماں یہاں پر نہیں ہیں آپ ان بچوں کو لے کر یہاں سے چلے جائے بہت مزائے کا آپ کو کھانے میں بلکل ٹھیک کہا تم نے اب تم جاؤ آگے میں دیکھ لوں گی پھر کوا وہاں سے چلا جاتا ہے باز چھپ کر چلاکی سے چاکڑ چریہ کے ایک بچوں کو اٹھا کر وہاں سے لے کر چلے جاتا ہے دیکھا دوسرا بچہ وہاں پر زور زور سے رونے لگتا ہے جاؤ بچھاؤ میمی بچھاؤ میچھاؤ میمی کمی تم کہاں پر ہو ابھی ٹونی چریہ وہاں پر پہنچاتی ہے اور اپنے بچے کو جا کر پوچھتی ہے چریہ کیا ہوا تم کیوں رو رہی ہو اور تمہارا بھائی کہاں پہ ہے کہاں ہے وہ ہمیں اسے باز لے کر چلا گیا کہ تم ٹھہر ہو یہاں پہ میں باز کے پیچھے جاتی ہوں مجھے اپنے بچے کو بچانا ہوگا کسی بھی حالت میں چریہ اپنے بچے کو بچانے کے چکر میں باز کا پیچھا کرتی ہے باز چریہ کا بچہ لے کر آگے آگے جا رہا تھا چریہ اس کا پیچھا کرتے کرتے باز کے کھونسلے تک پہن جاتی ہے پھر باز چریہ کے بچے کو اپنے کھونسلے میں لے آتا ہے کیا کہ بچے کو دیکھ کر باز کے بچے بہت ہی ہوش ہو جاتے ہیں بہت ہے ممی کھانا لائے کھانا لائے بہت مزیدار کھانا لائے چریہ تو میری فیورٹ ڈیش ہے بہی ٹونی چریہ وہاں پر پہن جاتی ہے اور باز سے کہتی ہے بہا سردار بہا سردار میرے بچے کو چھوڑ دیجئے اسے مت کھائیے اس پر اہم کیجئے اب ہی باز اسے کہتی ہے ارے کیسے چھوڑ دوں میرے بچے بھوکے ہیں اگر وہ نہ کھائیں گے تو مر جائیں گے بہت ہے آپ میرے بچے کو چھوڑ دیجئے آپ اس کے بدلے مجھ کو کھا لیجئے پلیس میرے بچے کو چھوڑ دیجئے ارے کیسے چھوڑ دوں میرے بچے تو صبح سے بھوکے ہیں اگر ان کو یہ چریہ نہ کھلاؤں گی وہ تو بھوکے ہی مڑ جائیں گے سردار دیکھئے میں آپ کے لئے ماس لے کر آتی ہوں پلیس میرے بچے کو مت کھائیے گا میں آپ کو میرے بچے کے بدلے میں بہت ماس لا کر دوں گی ٹھیک ہے ٹونی چریہ اگر تم ماس لے کر آگی تو میں تمہارے بچے کو چور دوں گی ٹونی چریہ وہاں سے ماس کی تلاش میں نکل جاتی ہے جنگل میں ایک جگہ ٹونی کو ماس مل جاتا ہے ٹونی چریہ چیل کے پاس آتی ہے اور ماس دے دیتی ہے ٹونی اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر پہ واپس آ جاتی ہے اور ہوشی ہوشی زندگی گزارنے لگتی ہے دیکھا کلک لکھ شکر ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بچا لیا آئندہ میں انہیں اکیلے چھوٹ کے نہیں جاؤں گی میں جب بھی دانہ ٹھوڑنے کے لئے جاؤں گی نہ انہیں بھی ساتھ لے جایا کروں گی میں دوستو کیسی لگی ہماری کہانی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے ہماری کہانیاں دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ڈیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا